اسلام علیکم کمل آفتا اور سکر نیل نے شادی کیا دلہ دلہن بنے اس خوبصورت جوڑے کی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں زبردست نکاح کی ویڈیو نیک مہند ہے لیکن قانون ہو گا آرکھن نیکی کرو نیکی کرو آرکھن نیکی کرو نیکی کرو آدھر چانے ہیں ای سکیانیں دکھنے حرکھن دکھنے شہر دکھنے شہر قبول ہے جی قبول ہے قبول ہے مبارک و مبارک و مبارک و بین قبول ہے سب کو قبول مبارک و مبارک و مبارک قبول ہے پی ہو گیا اور اینڈسٹر کو مٹھائی بھی کھلا دی ماضی تصور و ویڈیو کلپس آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہی ریگڈر کو بتاندیا ہے ایک مور گولی مcho اسلام علیکم ملکم بیک کب سے خوبصورت اور پیارے جوڑے قبل آفتاب اور ظرفر نے جو کہ ٹک ٹوپ کے ذریعے کروڑ دلوں کی دھڑکن بن گئے اور لوگوں کے دل میں اپنے لئے پیار اور جگہ بنائیں سو پہلے آپ کو بتاتی چلوں قبل آفتاب کا طالب بہت ہی زبردست فیملی سے جہاں ان کے بہت سارے بھائی ہیں ان سے بہت اہم حبت کرتے قبل آفتاب جو کہ لاہور میں ہی پری بڑی ہیں اپنی بیچلرز کی دگری وہ کمل کر رہی تھی اور انہوں نے بیچلرز بھی ماس کمیونکیشن میں کیا ہے اور اس کے علاوہ تھیٹر سٹیڈی بھی چوز کی لاز سمیسٹرز میں انہوں نے تھیٹر پلیس بھی کیے اور اپنے ٹیلیویجن پر آنے کے اس شوق کو پورا بھی کیا تب ہی انہیں اس بات کا انداز ہو گئی یہ بہت اچھی اداکارہ ہے اکثر لوگوں کا سوال یہ تھا کہ کیا قبل آفتاب کا تعلق اتنے اوگن گھرانے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماس کمیونکیشن ایک ایسی فلی ہے جہاں پر آپ کو نہ صرف کہ انیورسٹری تک لیمیٹڈ بلکہ آؤٹور بھی سٹیڈی کرنی پڑتی ہے تو قبل آفتاب نے اپنی ایجوکیشن کو بہت اچھے سے مکمل بھی کیا اور ذلکر نین کے ساتھ تو یہ کئی سالوں سے ریلیشنشپ میں تھی اور وہ ان کی فیملی کی رضا مندی سے ہی تھا دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اور دونوں شادی کرنے والے تھے ان کی اجازت سے ہی انہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کی اور اس جوڑے کی تمام ویڈیوز ہی وائرل ہوتی گئی انہوں نے ہمیشہ سٹینڈرڈ سیک کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں نہ صرف لوکیشن بلکہ ان کی ڈریسنگ بھی ہمیشہ بہتی شاندار رہی ہے حال ہی میں انہوں نے اپنے فانس کو لوک ٹاؤن کے دوران یہ سرپرائز دے دیا کیونکہ یہ پاکستان میں کرونا وائرس کافی زیادہ انکریز کر چکا ہے اور پیشنٹس کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کرونا وائرس اسی وباہ سے سب کو اپنے حصہ آمان میں رکھ لیں اور اس وباہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے ختم کر دے اور ایسی ویکسنیشن بنانے کی تفیق عطا فرمائے جس سے جلدہ جلدہ پر کابو پا لیا جائے کرونا کی وجہ سے لوک ٹاؤن ہو گیا اور اسی وجہ سے تمام شادیاں بھی کینسل ہو گئیں اسی وجہ سے اس سے پہلے اداکار عثمان مقتار نے بھی جلدہ جلدہ شادی کر لی اور یہاں پر قبل آفت آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا قبل نے فانس کو اچانک سرپرائز دی اور شادی پر وہ کس قدر خوش ہیں وہ تو ہم آپ کے ساتھ پہلے ان کی مائیوں کی ویڈیوز شیئر کر ہی چکی ہیں اگر آپ نے مومنس کی ہیں تو ضرور دیکھیں جہاں پر قبل خود شاک سے بتا رہی ہے کہ ان کا انتظار مکمل ہوا کیونکہ یہاں پر ان کی مائیوں ہو رہی ہیں اور انہیں بہت انتظار تھا کب ان کی ڈھولکی اور وہ دلہن بنے یودھر قبل آفت آپ کو جیفرنٹ برانڈز کے لیے تیار ہوتے اور جیفرنٹ سالونز کے لیے میک اپ اور فوٹو شوٹ کرواتے دیکھا ہے مگر ریل آف میں بہت ہی کیوٹ اور انوسینسی نظر آ رہی ہے مائیوں پر بھی انہوں نے پھیلے رنگ کا جوڑا پہنا اور ہاتھوں کو مہدی سے سجا لیا اپنی مہدی اور دولک پر بھی بہت ہی حسین لگ رہی ہے اور اب جب نکاح کا موقع آیا تو لال دو بھٹا لیے جب دلہ نے گنگٹ اٹھایا تو ٹوٹوگریفرن نے بھی بار بار گنگٹ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا ایک شوٹ دو شوٹ نہیں بلکہ پورے چار شوٹ لیے گئے کیونکہ کیامرامین کا آئنگل کی سیٹ نہیں ہو رہا تھا چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان پیاریز سے ٹک ٹک سٹار جنہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی شادی کا انجزار بھی تھا سب کو ان کی دصاویر بہت ہی اچھے ہیں یہ خوبصورت اور شاندار تقریب جو کہ لہور میں کی گئی نکاح کے وقت بھی دونوں بہت بچھتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک ایسا جوڑا ہے جو دونوں ایک دوسری کو بہت اچھے سے جانتے بھی تھے اور ایک دوسری کو پسند بھی کرتے تھے اللہ پاک سے دعا ایک اللہ پاک کی جوڑی ہمیشہ ہستے مسکراتے سلامت رہے اور یہ ہمیشہ ہی ایسے گسری کے ساتھ رہے دونوں مل کر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جب براد کی بات کیجئے تو براد کے لیٹ آنے پر کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی کولہ جس پر کول کے دوستوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ وہ تو جانتی ہیں کہ جو دری زلکرنین ہمیشہ ہی دیر سے آتے ہیں اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے دا کہ ہر طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن پر وقت آپ کو مل سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین ہمیں بھی دوام میں ضرور یاد رکھئے گا حاضر ہوں کے پھر سے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ